دنیا میں جب آپ سفر کرنے کو جاتے ہیں تو آپ نقشہ دیکھتے ہیں اچھا پہلے ہم چلیں گے تو یہ شہر آئے گا پھر یہ شہر آئے گا پھر اس کے بعد وہ شہر آئے گا اور پھر جب بلکل پھلان شہر آگے تو ہم منزل کے قریب ہوں گے لیکن قیامت کے بارے میں ایسا کوئی نقشہ واضح نہیں ہے ہمارے ذہن میں ہم آنکھیں بند کر کے اس سفر کو اختیار کرنے والے ہیں تو سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے جان لیجئے کہ رستہ کہاں کہاں سے ہو کر گزرتا ہے وہاں جانے سے پہلے اس کے حالات جاننا وہ علم جو فریضہ ہے نا ہم پر جاننا یہ اس میں سے ہے کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پیش آنے والا ہے تو آئیے توجہ سے سنیے قیامت کی ابتداء نفخ سور سے ہوگی یعنی سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جناب اسرافیل علیہ السلام سور موہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا کیسے بیٹھے ہیں کان لگائے سر جھکائے اسرافیل علیہ السلام ہر وقت alert بیٹھے ہیں کہ اشارہ ہو تو میں فوراں کام شروع کر دوں ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی یعنی اس کا والیم بڑھتا چلا جائے گا اور یہ آواز پوری دنیا میں بیق وقت سنی جائے گی پہلے زمانے میں تو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھنا آتی لیکن آج کے دور میں تو کمیونکیشن اتنے ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پر اس کی آواز سنی جا سکتی بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیق وقت سنی جائے گی اور آہستہ سے تیز ہوتی جائے گی ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں استراب اور بیچینی پھیلنی شروع ہو جائے گی جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اونچی آواز سن ہی نہیں سکتے موت واقع ہو جاتی انسان کی جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جیسے جیسے سورِ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظامِ کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا صرف زمین نہیں باقی ستاروں سیاروں گیلکسیز سٹارز ان سب تک ہی آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آجے گی جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شولہ ہوتا ہے ہوا چلے تو شولے کو کیا ہوتا ہے خوب ہلتا ہے تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی پوری زمین پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی آسمان پھٹ جائے گا سورج چاندر ستارے بے نور ہو جائیں گے تمام زیروح مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذل جلال والاکرام باقی رہ جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذل جلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں آج کے روز بادشاہت کس کی ہے کوئی جواب نہ دے گا طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ یہی معنی ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قحار کی ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں اَنَ الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ میں ہوں بادشاہ کہاں ہیں دنیا کے جببار اور متکبر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی خاموشی پنڈ راپ سائلس پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے نئے زمین میں امارتوں درختوں پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کی نور سے خوب روشن ہو جائے گی بلکل سفید شیٹ کی طرح سٹریٹ ہموار اور چمکدار انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑ کی ہڈی سے پورا انسانی دھانچہ تیار ہو جائے گا یعنی ریڑ کی ہڈی اسی طرح گروہ کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گروہ کرتا ہے ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا اسی طرح ریڑ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گروہ کر جائے گا اور اس پر گوشت پوسٹ بھی چڑھا دیا جائے گا اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنہ اٹھ کھڑے ہوں گے کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے رضی طائشہ کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہمارے لباس نہیں ہوں گے پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا ہر ایک کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوگی لِكُلِّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی اس کی اپنی حالت ایسی افرہ تفریح ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب وہاں ہر شخص اکیلہ ہو جائے گا حالانکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا اولین و آخرین جمع ہوں گے اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام شہداء، صلحہ، خدلہ اور اہل ایمان اٹھیں گے پھر فساق، خجار اور پھر کفار و مشرقین واللہ عالم بالصواب قبروں سے کافر، مشرق، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق اٹھیں گے یعنی جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے بغیر لباس کے تو ان کا حال کیا ہوگا ہر شخص اپنے آمال کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا کوئی اندھا جو دنیا میں اندھا بن کے رہا بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی کوئی بہرہ جس نے حق سنائی نہیں یہاں کوئی لنگڑا کوئی چیوٹی کی شکل میں جو متکبر ہوں گے کوئی سر کے بال اٹھے گا یعنی سر نیچے ٹانگیں اوپر کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی قیفیت میں مبتلا ہوں گے تو یہ کیا؟ آپ جانا سوچئے کہ اگر یقایک ایسا سین آپ کو نظر آئے تو حال کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی دل کانپ رہے ہوں گے کلیجے مو کو آئے ہوں گے کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور آمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا لبائک اللہ ملبائک کہتے ہوئے اٹھے گا اہل ایمان کے لئے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں بتایا جا چکا ایسا تو ہونا ہی تھا لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت تاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرقین پر ہوگی کیونکہ ان کے لئے سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہونا ہے تو قصوروار کون ہے جن کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور وہ ان تک نہیں پہنچاتے قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے اب آپ سوچئے کہ اٹھا ہوا شخص نمبر ایک اپنے عمل کے مطابق ہے نمبر دو بے لباس ہے نمبر تین دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ دو فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑھتے وہاں پہنچیں گے جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے رندے اور کچلے جا رہے ہوں گے جو سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی زلط اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر تیہ کریں گے بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی اب آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں اہل ایمان بھی اپنے اپنے اقائد اور آمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے بعض لوگ پیدل پہنچیں گے چل چل کے پیدل پہنچیں گے بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے کسی اونٹ پر ایک کسی پہ دو کسی پہ چار حتی کے دس دس آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہا کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے انہی اتنا خوف ہوگا ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے آج میرا ریزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے جو کچھ میں اب تک کرتا رہا جب ساری مخلوق مدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا مجرمون آج کے روز تم نے ایک لوگوں سے الگ ہو جاؤ الگ الگ ہو جاؤ پہلے سب اکٹھے ہوں گے پھر سب کو الگ کر دیا جائے گا سب لوگ الگ الگ روحوں میں تقسیم کر دیا جائیں گے غرزے کے میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانا الگ 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 وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے سورج ایک میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا سورج قریب آ جائے گا زمین دہک رہی ہوگی جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے تبتی دھوپ میں پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے زمین پر دور دور تک کہیں سایا نظر نہ آئے گا لوگ اپنے اپنے اقائد اور عامال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے کسی کو ٹخنوں تک کسی کو پندلی تک کسی کو گھٹنوں تک کسی کو زانوں تک کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا سینے اور گردن تک پسینے میں کفار اور مشرقین کو موہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی یعنی موہ تک آ رہا ہوگا بعض پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہے ہوں گے بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی حالت میں لوگ پچاس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس مسئیبت سے نجات دلا خواہ جہنم میں بیج دے دیکھئے جنت اور جہنم بعد میں ہیں لیکن میدان حشر میں بزاتے خود کھڑے ہونا ایک الگ مسئیبت کی بات ہے ہاں اگر آپ نیک ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں آپ کو عرشِ الٰہی کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں نصیب ہوگا جنہوں نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہوں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک شخص نے کام کیا نہیں اور وہ کہہ مجھے بھی اس آیا دے دو میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں آپ نے ٹکٹ لیا ہی نہ اور آپ کہہ مجھے بھی انٹر ہونا ہے دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا تو وہاں کیسے ہوگا یہ تبرانی کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس مسئیبت سے نجات دے خواہ جہنم میں بھیج دے یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ایک منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے تو سوچئے کہ اس روز پھر زمین کا حال کیا ہوں گا جب سورج بھی اتنا قریب آ جائے گا اب لوگ بہت تنگ ہو رہے ہوں گے لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی روح پھونکی فرشتوں سے سجدہ کروایا جنت میں جگہ دی آج آپ ہمارے لئے سفارش کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا تو سب سے زیادہ غزبناک اللہ تعالیٰ کس دن ہوں گے حشر کے دن نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد وہ کہیں گے مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا تم لوگ نو علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ نو علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مددہ بیان کریں گے نو علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لئے بددعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے میں سفارش نہیں کر سکتا تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ وہ سفارش کریں گے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرا دیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت عادم علیہ السلام اور نو علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا میں نے دنیا میں تین جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہیں اللہ تعالیٰ باس پرس نہ کر لیں لہذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے اور اللہ کی روح ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے اپنے رب سے ہمارے لئے سفارش کر دیں عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری سفارش کریں گے لوگ سید الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم شفی المذنبین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے اپنے رب کے حضور سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے رسول رحمت فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا شفاعت کے لئے آپ کہاں تشریف لے جائیں گے مقام محمود جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں گے پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاو اور سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو قبول کی جائے گی یہی شفاعتِ کبرا ہوگی یہی شفاعتِ کبرا ہے شفاعتِ کبرا کی منظوری کے بعد علیہ وسلم مقامِ محمود سے میدانِ حشر میں واپس تشریف لائیں گے یعنی اس مقامِ محمود سے پھر میدانِ حشر میں آئیں گے اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدانِ حشر میں نزولِ اجلال فرمائیں گے اس کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آٹھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا عدالتِ الٰہی قائم ہو جائے گی ملائکہ انبیاء اولیاء اور صلحاء کو بطورِ گواہ طلب کیا جائے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُدِعَ الْكِتَابُ وَجِيعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَائِ وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اب آپ دیکھئے کہ عدالت لگی امیجنیشن سے بھی کام لیجئے آپ کہاں سے اٹھے تھے کس حالت میں کہاں جا پہنچے اور اب وہاں پر عدالت لگ گئی کبھی عدالت جانے کا اتفاق ہوا ہو کبھی ٹیلیویجن پر دیکھا ہو کچھ منظر ایک عجیب سی حیبت ہوتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ عدالت لگ چکی ہے فرشنوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامعامال تقسیم کر دیں اب یہ جو ترتیب ہے کہ نامعامال کب ملیں گے ہم سمجھتے ہم وہ اٹھیں گے سو کے اور وہ جلدی سے کوئی لے آئے گا یہ لے لو اپنی کتاب اور ہم اس کو بس لے کے چل پڑیں گے یہ ترتیب نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں ملے گی اور کب کیا کام ہوگا یہ ترتیب جاننا بہت ضروری ہے سب لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں اب فیصلہ ہونے لگا ہے اس سے پہلے کیا کہا جائے گا عامال لامے اب تقسیم کر دیے جائیں اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامعامال دیا جائے گا کفار و مشرقین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامعامال دیا جائے گا عامال لامے پہ نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچھا چٹھا سامنے آ جائے گا جو کچھ اب تک آپ نے کیا ہے اور جو آئندہ زندگی میں موت تک کریں گے سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا سوچیں آپ کے دن اور راتیں کہاں گزرتی ہیں اور کیسے گزرتی ہیں یہی album ہے جس کی تصویریں کل آپ کے سامنے آئیں گی بھولے بسرے ماضی کی ساری عادیں تازہ ہو جائیں گی اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور ترو تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامعامال دکھائیں گے اب جان میں جان آئے گی جب اچھے اچھے کام جن لوگوں نے کیا ہوں گے وہ فوراں شیئر کرنا شروع کر دیں گے ہا او مقرعو کتابیہ لوگوں آؤ میرا نامعامال پڑھو کیا واقعی ہمارے عامال ایسے ہیں دنیا میں کہ جو ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہوں کسی کو بھی دکھا سکتے ہوں اگر آج دنیا میں ہم ایسے کام کرتے ہیں نا جو ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے یہ کسی کو دکھا نہیں سکتے تو یاد رکھئے قیامت کو بھی نہیں دکھا سکیں گے اپنے آپ سے سوال کیجی کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں وہ کتنے کام ہیں جن کو کرتے ہوئے مجھے یہ ڈر لگتا ہے ہائی کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا کسی کو پتا چل گیا تو کتنی بیستی ہوگی ڈرتے بھی ہیں تو صرف دنیا کے لیے اور صرف دنیا کی حد تک کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں کیا بنے گا کفار و مشرقین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا اور چہروں کی سیاہی کے بارے پیچھے آیت پڑ چکے نا جو لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوں گے اور جو حق آنے کے بعد بھی زد اور اناد کا شکار رہیں گے زلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نام آمال نہ دیا جاتا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا چیز ہے کفار و مشرقین بار بار اپنے نام آمال کو دیکھیں گے اور تاجب سے کہیں گے یہ کیسے عجیب و غریب نام آمال ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا وہ موجود ہے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاہا یہ کیا ہوا کوئی بات بھی نہیں چھٹی کوئی بات بھی آمال لاموں کی تقسیم کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا اللہ تعالیٰ جس جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہراز سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھیں گے سب سے پہلے مشرقوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرق کیوں کیا مشرق جواب دیں گے انکار کریں گے اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرق نہیں کیا واللہ ربنا ما کنہ مشرقین شرق اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تو جھوٹے لو قیامت کے دن پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کرام ان کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے جو فرشتے انہیں دیکھتے تھے یہ سب کرتے انہیں بلائیں گے وہ مشرقوں کے شرق کی گواہی دیں گے لیکن مشرق پھر انکار کر دیں گے شرق سے بھرپور کرام ان کاتبین کا تیار کیا ہوا نام اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا مشرقین اس سے بھنکار کر دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا پھر اس دور کے انبیاء علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلائے جائے گا تو وہ ان کے شرق کی گواہی دیں گے لیکن مشرق اس سے بھنکار کر دیں گے پہلے اللہ تعالیٰ کس سے پوچھیں گے خود ان سے ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے کرام ان کاتبین سے ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے یہ اتنا پوچھنے کی اور اس کی ضرورت کیا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں حجت تمام کی جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم پہ تو ظلم ہو گیا پھر وہ جگہ لائی جائے گی جہاں شرک کیا جاتا تھا یعنی وہ بت وہ زمین وہ علاقہ جہاں لوگ جمع ہو کے شرک کرتے تھے وہ سامنے لائے جائے گا یعنی زمین کی گواہی وہ بھی مشرکوں کے خلاف شرک کی گواہی دے گی وہ پھر بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تُو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتے یہ ایسا رہے جھوٹے ہم کسی کی بات نہیں مانتے ہم صرف خود ہی ہماری گواہی کافی ہے اب وہ چرب زبانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے آزا کو بولنے کا حکم دیں گے تب مشرکوں کے آزا گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی یعنی صرف زبان بند کر کے انسان کے جسم کا روح روح کھالے تک بولیں گی یہ مجرم ہے کیونکہ مشرک کسی کی گواہی ماننے کو تیارے وہ کہیں گے ہم صرف اپنی گواہی لاتے ہیں اپنی گواہی موز سے نہیں اب عمل سے تمہارے آزا بتائیں گے اور آزا خلاف بولنا شروع کر دیں گے مشرک اپنے آزا کو لانتان کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوش کر رہے تھے جواب میں آزا کہیں گے جس اللہ نے تمہیں گویائی کی قوت دی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہم کیسے انکار کر سکتے تھے ایک منافق سے اللہ تعالی سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت حکومت اہل و ایال مال و دولت نہیں دیا تھا وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اللہ سب کچھ دیا تھا اللہ تعالی دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی ہوگی منافق کہے گا ہاں رب مجھے پورا یقین تھا میں نے تیرا کلمہ پڑھا تیری کتاب پر ایمان لائیا تیرے رسول پر ایمان لائیا نماز پڑی روزے رکھے زکاة دی یہ منافقین یہ سب کام کرنے والے ہوں گے منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور صرف کر دے گا جیسے ہم دنیا میں اپنے نیک عمال کو خوب خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو تم اپنی خوب صفائی بیان کر چکے تعریفیں کر چکے ذرا ٹھہر جاؤ ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں منافق اپنے دل میں سوچے گا میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کیا آج میرے خلاف کون گواہی دے گا کسی کو نہیں پتا چلنے دیا میں نے کہ میں کون تھا میں تو کسی کو پتا ہی نہیں چلنے دیا میرے خلاف کون اللہ تعالی اس کے موہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے یعنی ٹانگ کو کہیں گے بولو چنانچہ اس کی ران اس کے بدن کا گوشت اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا روان روان اس کی منافقت کی گواہی دے گا اہل ایمان سے سوال اور جواب کا انداز مختلف ہوگا ایک مومن آدمی کو اللہ تعالی اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلان گناہ کیا تھا یعنی ایک شخص ہے ایمان والا ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے کیا ہوتا ہے اسے غلطیاں ہوتی ہیں نا ایک شخص ٹوٹ کے اللہ کو چاہتا ہے قربانی کرتا ہے مال کی وقت کی جان کی ہر چیز کی اس کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے نا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے اب ایسے وفادار لوگ جو دل کے بھی سچے تھے عمل کے بھی کھرے تھے لیکن انسان تھے ان سے جو غلطیاں ہوئیں اب ان کا حساب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قریب کریں گے رحمت کا پردہ ڈالیں گے پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا کہے گا یا اللہ کیا تھا سچ بولے گا نا آج آپ دیکھیں ہم میں سچ بولنے کی کتنی جرت ہے اپنی غلطی کا اطراف کرنے کی ہے یہ وہ اہل ایمان ہوں گے جو دنیا میں بھی اپنی غلطی مان جاتے ہیں ہاں میری غلطی ہے وہ وہاں بھی مان جائیں گے ہم نے غلطی کی لیکن منافق تو نہیں مانے گے جو آج نہیں مانتا اپنی غلطی وہ کل کیسے مانے گا سوچئے ذرا کیونکہ وہ جو کل ہے نا وہ آج کا دوسرا رخ ہے جو رویہ آج جو اس دنیا میں آپ کے ہوں گے کل قیامت کے دن بھی وہی رویہ ہوں گے جھوٹے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے دھوکہ باز وہاں بھی دھوکہ دیں گے اور سچے لوگ وہاں بھی سچ بولیں گے چاہے انہیں اپنی غلطی کا اطراف ہی کیوں نہ کرنا پر وہ کہیں گے یہ اللہ کی تھی غلطی یہ تو ہے میری غلطی مانیں گے ہمیں سوچنا چاہئے ہم اپنی کتنی غلطیاں مانتے ہیں اور یہی اطراف تو اللہ کو پسند ہے لہذا ان کی غلطیوں کے باوجود بھی پھر ان سے معاملہ مختلف ہوگا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تُو نے فلان گناہ کیا تھا تُو نے فلان گناہ کیا تھا مومن عرض کرے گا یا اللہ ہاں کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا اب تو ضرور ہلاک ہوا اب تو شامت آئی اب تو نہیں میری چھوٹ ہوگی ہمیں بھی پردہ ڈالا تھا آج بھی ڈال رہا ہوں اور اسے جنت میں بھی دیا جائے گا یہ مخلص لوگوں کا حال ہوگا سچے لوگوں کا افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تقزیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال کیا جائے گے یعنی انڈویجولی بھی سوال ہوگا اور کلیکٹیولی بھی قوم نو سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تقزیب کیوں کی کیوں پیغمبر کو جھٹلایا وہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے کہیں گے نہیں ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام سے فرمائیں گے نو اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ حضرت نو علیہ السلام ارز کریں گے میری گواہ امت محمدیہ ہے صورت الحج کے آخر میں کہتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاس رسول نے آپ کو پہنچا دیا اور آپ کو آگے پہنچانا ہے اور قیامت کے دن بھی آپ کی گواہی لی جائے گی چنانچہ امت محمدیہ کے علماء اولیاء صلحہ حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے ہاں نو علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور انہوں نے نو سو پچاس سال تک حق کے رسالت ادا کیا قوم نو کہے گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے یعنی آپ سے کیا کہے گی قوم نو تم تو ہمارے وقت میں تھے ہی نہیں تم تو بعد میں آئے تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی مجھے اور آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو پیغام پہنچایا تھا قرآن سے نا اور اگر قرآن پڑھا ہی نہ ہو تو کیا گواہی دیں گے جس کو پتا ہی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو چکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نو لا جواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی ایسے ہی ماملہ قوم حوت قوم صالح قوم شعب قوم لوت اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا وَتَرَا كُلُّ اُمَّتٍ جَاثِيَةٍ پھر اکٹھے کے اکٹھے پھیکے جائیں گے جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے ہم ضرور نیک عمل کریں گے اب ہمیں بالکل یقین آگیا کہ یہ دن سچا ہے اب ایک چانس ہمیں اور دے دیا جائے ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مزا چکھنا ہوگا دنیا میں ایک طالب علم فیل بھی ہو جائے تو اسے دوبارہ چانس مل جاتا ہے اور واپسی کا کوئی چانس نہیں ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں کفار دوسری درخواست کریں گے یا اللہ ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں انہیں ہماری نسبت سے دگنا عذاب دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا آج بھی آپ دیکھیں نا کہ لیڈرز جو غلط سلط سیدھا الٹا بتاتے ہیں لوگ بغیر سوچے سمجھیں بغیر کسی دلیل کے آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے لوگوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی اقل مند لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کسی سے کوئی دلیل نہیں مانگتے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں ارشاد ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سمات نہیں گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر آمال کا حساب کتاب بھی ہوگا حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی آمال میں بھی کامیاب رہے گا جو نماز کے حساب میں ناکام رہا باقی آمال میں بھی ناکام رہے گا کیونکہ ارشاد نبی کیا نماز جنت کی کنجی ہے حقوق اللہ بعد میں سب سے پہلے قتل اس کے بعد دوسرے آمال مقتول کو قاتل سے مظلوم کو ظالم سے مجبور کو جابر سے حق دلوائے جائے گا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں کیا معنی اس کا یعنی ایک شخص کو جہنم میں جانا تھا لیکن اس کے اوپر حق تھا کس کا ایک جنتی کا اب کیا ہے کیسے ہوگا یہ کہ جہنم میں جانے والا اس جنتی کے حصے کے بھی گناہ لے کے مزید سزا بگتے گا اور اس کا درجہ بلند ہو جائے گا اور اسی طرح ایک شرح جنت میں جا رہا تھا اور دوسرا جہنم میں جنت والے نے کس کا حق مارا ہوا تھا جہنم والے کا اب کیا ہوگا جنت والے کے عمل لے کے جہنم والے کو دیے جائیں گے اب جہنم والا اگرچہ جہنم سے نہ بھی نکلے لیکن اس کا عذاب کم ہو جائے گا اس وجہ سے اور جنت والے کا درجہ نیچے ہو جائے گا لیکن ہم حقوق العباد کے معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں ہم سمجھتے جس کا مرضی مزاق اڑا لیں جس کی مرضی غیبت کر لیں جس کو چاہیں زلیل کر دیں جس کے ساتھ جو زیادتی چاہیں کر لیں ماں باپ کا کہنا نہ مانے ان کی کوئی عزت نہ کریں بہن بھائیوں کا کوئی خیال نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوگا نہیں آپ چاہے جنت میں بھی جا رہے ہوں اور دوسرا جس کا آپ نے حق مارا ہے جہنم میں بھی جا رہا ہو تو بھی کیا کرنا ہوگا اس کو اس کا حق دینا ہوگا حقوق کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے معمولی نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالی حقدار کو دلوا کے چھوڑیں گے اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو میں سمجھ دی ہماری ساری زندگی لوگوں سے معافی مانگتے ہی گزر جائے میں نے تمہارے حق میں اگر کچھ بھی کیا تو پلیز معاف کر دو اور معافی مانگنے سے پہلے تو ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے کتنے کانشس ہو جائیں کتنے محتاط ہو جائیں یہ ساری زیادتی اور ظلم صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا آخرت کے حساب کا فکر نہیں ہے ہم سمجھتے کوئی بات نہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا پیلو کی ٹہنی جیسے ایک مسواق ہوتا ہے اتنا سا بھی اگر کسی کا حق مارین آپ نے کسی کی مسواق چوری کر لی مثلاً اسی بات سے سمجھیں بغیر اس کی اجازت کے وہ لے کے آپ غائب یا کسی کی بیزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی جانور پہ کسی بلی کو بھوکا رکھا کسی اور جانور کو ستایا اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوائے جائے گا اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دے دیا جائے گا یعنی ایک حدیث میں آتا کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن دونوں کو اٹھایا جائے گا اور جس نے ٹکر کھائی ہوگی اسے سینگ دیے جائے گا اور کہا جائے گا اس کو ٹکر اب مارو جب وہ بدلہ لے چکے کہ پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق کا معاملہ کتنا نازک ہے کتنا نازک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں پر ظلموں ستم کر کے ان کے حق مار کے یعنی انسانوں کی ظاہر ایک جانوروں کی تو نیکیہ نہیں ان کے تو پھر آمنے سامنے کرا جائے گا ان کو ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیہ لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر ظالم کے نام آمال میں نیکیہ نہیں ہوگی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نام آمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لئے تیار ہو جائیں گے یعنی اب وزن شروع ہوگا آپ کے ذہن میں کیا ہے ادھر نام آمال ملے گا ادھر شاید کہیں وہ مشین رکھی ہوگی تو ساتھ سر تلتا جگہ نہیں حساب پہلے ہوگا پوچھ گچھ پہلے ہوگی لین دین پہلے کروا لیا جائے گا اب تول ہوگا اس سے پہلے اگر تول ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ کیونکہ ابھی تو آپ کو اوروں سے بھی بہت کچھ لینا ہے اور اوروں کو بہت کچھ دینا بھی ہے وہ نام آمال اٹھ کے جو آپ کو پکڑایا گیا تھا وہ ابھی سارا آپ کا نہیں ہے ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر وہ ابھی خوش ہو رہا ہوگا کہ بہت کچھ ہے میرے پاس لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پتا چلے گا اتنا لوگوں پر ظلم ڈھایا ہوا ہے کہ وہ تو سارا انہی کے پاس چلا گیا اب وہ تول کے اوپر کیا آئے گا اب آپ دیکھئے یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے یہ ایسا ہوگا جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہیں ہوتا ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتے ہماری زبانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتے ہم ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا میں کہہ جس کی لاتھی اس کی بھینس جو ذرا طاقتور ہے جس کے پاس زیادہ زور ہے وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے قیامت کے دن حساب بڑا باریک ہے حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ عمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اتمام حجت کے لئے میزان قائم کیا جائے گا میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گی وہ ایک ظلم ایک گالی جو کسی کو دی تھی آج نیکیاں ہیں لیکن وہ اس کو مل گئی لہٰذا اپنی طرف کمی ہو گئی اور دنیا میں ہم کتنا بے دریغ زبانیں کھولے ہوئے ہیں جس کو جو چاہیں کہتے ہیں جس کے ساتھ جیسا چاہیں معاملہ کریں اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے آمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلان بن فلان کامیاب ہوا یا فلان بن فلان ناکام ہوا پورے میدان میں اناؤسمنٹ ہوگی آپ کا نام لیا جائے گا اور نام لے کے بتایا جائے گا فلان کامیاب ہو گیا اب یہ سب کے ریزلٹ سن رہے ہوں گے لوگ اب آپ دیکھیں دنیا کی مشہور ترین شخصیتیں جن کو زمانہ جانتا ہے جب قیامت کے دن ان کا نام لے کے بتایا جائے گا کہ وہ ناکام ہو گئے تو شرمندگی کا عالم کیا ہوگا کبھی سوچا ہم نے دنیا میں چند لوگوں میں اگر کوئی ہمارا نام پکار کے ہمیں بتا دے نا کہ تمہارا فلان نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کیوں میری بیستی کرائی سب کے سامنے کیوں بتایا گیا دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو جائے کمی ہو جائے تو لوگ عام طور پر منشن نہیں کرتے اس کو کسی کو پتا نہ چلے اس سے بیستی ہوتی لیکن وہاں تو سب کے سامنے کھل جائے گا معاملہ لوگوں کے نام عامال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا وہ نیتیں اور وہ سب بھی بیچ میں شامل ہوں گی کفار مشرقین مرتدین اور منافقین کے دھیروں نیک عامال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں نکلے گا لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا آلِشان عامال اتنا وزن نہیں کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں کیے تھے وہ کام تو دنیا میں تعریف کے لیے یا ویسے ہی شوق میں کیے جبکہ ایک مومن آدمی کے نام عامال میں ننانوے ریجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کو اطراف کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے عامال میزان میں تولے جائیں نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید ہوگا وہی کلمہ توحید اس کی گناہوں سے بھرے ننانوے ریجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا اب اس حدیث سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے اور وہ باقی عساب کتاب کے مرونوں کو بھول جاتے ہیں یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی موتہ آگئی اب ساری زندگی مثلا نوے سال وہ جیا اب وہ ننانوے ریجسٹر تو اس کے بھرے میں کس ہے ایسے لوگ ہیں نا تاریخ میں یا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر لا الہ الا اللہ پڑھی اور ادھر دنیا سے چلے گئے یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے غلط کام کرتا رہے اور کہے میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے نہیں یعنی ایک شخص جس نے سچے دل سے ابھی اسلام قبول کیا تھا پچھلی ساری زندگی کفر شرک میں گزری لیکن آئندہ ایک نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا نا کلمہ پڑھا اور فوراں وہ شہید ہو گئے اب قیامت کے دن کیا ہوگا وہ ایک کلمہ کس پہ بھاری ہوگا ساری زندگی پہ بھاری ہوگا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے کہنا پچھلے سارے گناہوں کو واش اوٹ کر دیتا ہے صفائی کر دیتا ہے میزان ان تین جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب نیکیاں اور ودیاں تل رہی ہوں گی نا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا نہ اس کے کام آئے گا اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے حشر میں یعنی میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک نیکی کا سوال کوئی تیار نہیں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کوئی آردوس نہ پیر مرشد سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے یوم یفر المرء من اخی سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ سرات کا ہوگا سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ سرات کا ہر آدمی کو پل سرات سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا پل سرات بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جگہ ہے جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا بریج ہے جو جہنم کے دو کناروں کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا اب اس کو پاس کروں گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرہ چھا جائے گا اب آپ دیکھئے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور اتنے میں کیا ٹوٹرل ڈاکنس کبھی آپ کسی ایسے خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں اور اچانک اندھیرہ ہو جائے روح نہ ہو جاتی بندے کے اب تو ہلاکت میں کوئی دیر ہے ہی نہیں ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور عامال کے مطابق سرات سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا اب ہر ایک اپنا اپنا نور اپنی اپنی روشنی بلکل ایسے ہی نہیں جیسے لائٹ جاتی ہے تو ہر گھر میں اپنی روشنی جلائی جاتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے نا ہر روشنی میں ایک سے دوسرے میں بلکل قیامت کے دن پلسرات پر بھی ہر بندے کی روشنی فرق ہوگی اہل ایمان کو دو نور کی مشلیں دی جائیں گی بعض کو ایک دی جائے گی ایمان والوں میں سے بھی بعض کو دو اور بعض کو ایک روشنی بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراخ کی روشنی دی جائے گی یعنی ہل رہا ہوگا اس کا شولہ حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی یعنی بس وہ نیچے سے ہلکیل کی روشنی دیکھ کے چل رہا ہوگا اہل ایمان پلسرات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا مانگیں گے یعنی جو ہی لائٹ جائے گی وہ کیا مانگنے لگیں گے اے ہمارے پروردگار ہمارا نور آخر تک قائم رک ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پلسرات عبور کر لیں گے بس جو ہی قدم رکھا لمحوں میں دوسری طرف بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ جیسے اڑتے ہو جا رہے ہوں بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح بعض اونٹوں کی رفتار سے بعض دوڑتے ہوئے پیدل انسان کی طرح بعض لوگ عام چال سے چلتے ہوئے بعض سست رہوں گے چلائی نہیں جائے گا بعض گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے زخمی ہو کر اُبھور کریں گے پلسرات کے دونوں طرف خود کارکنڈے حکس لگے ہوئے ہوں گے آنکھڑے جن کو کہا جاتا ہے دونوں طرف حکس ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے وہ جا رہے ہوں گے آگے بیریر آ جائے گا وہ رکنا پڑے گا بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے یعنی نیچے تو نہیں جائیں گے اوپر ہی گرتے رہیں گے بعض لوگوں کو صرف زخمی کر دیں گے یعنی چل رہے ہوں گے آگے یک لگے گا تو زخمی ہو جائے گا انسان بعض کو کھینچ کے جہنم میں گرا دیں گے جیسے وہ ایک ہوتا نا کہ اٹھا کے نیچے کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا ابھی رکھیں گے پاؤں تو وہ نیچے بعض لوگ کچھ فاصلہ تیہ کر لیں گے اور پھر نیچے بعض لوگ آدھا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد گرائے جائیں گے بعض پل پار کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیا جائیں گے کئی لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں آخر میں ایسے غلط کام کر جاتے ہیں اب اس سارا رستہ تو اچھا پار کر لیا جب وہ بالکل مرنے کے کنارے تھے ایسا غلط کام کیا کہ وہ گئے تو یہ جو مختلف معاملے ہوں گے مختلف لوگوں کے ساتھ یہ ان کے زندگی کے جو عمال یہ طریقے ہوں گے اس کے اکاس ہوں گے جو یہاں کر رہے ہیں وہی وہاں نظر آ رہا ہوگا انسان کے عمال صالحہ صراط پر نہ صرف یہ کہ نور مہیا کریں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے لیں گے کہتے ہیں نا کہ مضبوط جانوروں کی یعنی اتنے پلے ہو جانور کی قربانی کرو کیونکہ سرات پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گے یعنی سٹرانگ جانور ہو مریل سے جانور مت قربان کرو اللہ کے رسے میں اللہ یہ کہ بندے کو توفیق نہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن اگر اپنا دل میں ایمان ہے تو پھر اور بات ہے سرات سے گزرنے کا منظر اتنا حولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے گی وہ جو دعا پڑھیں گے نا وہ تو رشدی ختم ہوتے ہی پڑھ لیں گے اب جب چلنا شروع کریں گے تو کوئی بولے گا نہیں صرف انبیاء کی زبان سے یہ الفاظ سنائی دیں گے رب السلم رب السلم باقی لوگ نہیں بولیں گے یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے سرات سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی بعد میں دیگر انبیاء اور اور امتیں عبور کریں گی سرات عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان قنطرہ جو پل سرات کا آخری حصہ ہوگا جنت میں داخلے سے پہلے کی جگہ اس پر روک لیا جائیں گے سب اہل ایمان جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ یا غصہ اور ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی دل دھوے جائیں گے وہاں سب کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ یہ وہاں ہوگا عمل جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ جنت خبیص لوگوں کی جگہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے دروازہ کھلے گا آپ اپنی امت سمیت جنت میں تشریف لے جائیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی آپ اپنی امت کا حال پوچھیں گے کیا سب آگئے معلوم ہوگا کہ بہت سے امتی تو جہنم میں گر پڑے ہیں امتی جہنم میں گر پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اتنا غم ہے آپ کو اپنی امت کا سجدے میں گر پڑیں گے اللہ کی حمد و سنہ کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے کہ اللہ اجازت دے کہ میں ان کے لئے شفاعت کروں طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہیں انہیں نکال کر جنت میں لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے عائزہ و اقارب اور اپنے اپنی جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں دیکھیں کیسا منظر ہوگا نا چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے برابر ایمان ہوگے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا ایک چوتھائی ہوگی چوتھا حصہ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء بھی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے امت محمدیہ کے شہداء علماء اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہ بھی اپنے اپنے عزیزوں رشتداروں کو پہچانیں گے اور انہیں سفارش کر کے جہنم سے نکلوائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزار ہا کی تعداد میں ہیں آپ پھر سفارش کے لئے سجدے میں گر پڑیں گے ازن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی ہے رائی کے دانے برابر ایمان ہیں انہیں بھی نکال لاؤں اور رائی دانے برابر ایمان کس میں نہیں ہوتا جو برائی کو برائی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ثابت امت کے علماء علیاء صلحاء کو لے کے جہنم کے کنارے پہنچیں گے رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے تب آپ کی امت اہر جنت کے ایک تہائی برابر ہو جائے گے اب تیسرا حصہ ہو جائے گی آپ پھر پوچھیں گے میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں آپ کو بتایا جاگا ابھی تو ہزاروں ہیں آپ ازن شفاعت کے لئے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں گے پھر ازن شفاعت ملے گا کہ چونٹی یا رائی سے کم درجہ کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ ازن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کے ساتھ اپنی امت کے علماء فضلاء اور علیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان سارے لوگوں کو وہاں سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے کم ایمان ہوگا تب آپ کی امت اہل جنت کی آدھی تعداد کے برابر ہو جائے گی نصف چوتھی مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لئے ازن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑا ہوگا صرف ایک بار اور کچھ نہیں کیا ہوگا اب یہ آخری مرحلہ ان کا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت عظمت و جلال و کبریائی کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکال لوں گا ان سزا بھگتے گا اپنی بدعمالیوں کی لیکن نکال لیا جائے گا آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقا اور رحمان کہیں گے یعنی رحمان کے آزاد کردہ یہ کہہ کے پکاریں گے شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزہ و قارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اب ہوش آئے گے چاہ خیال آگا وہ امی کہاں ہیں وہ بہن کہاں ہیں وہ دوست کہاں ہیں اب یاد آنی شروع ہوگی کیوں اب کچھ چین آئے گا کہ اچھا اب منزل پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ باقی بھی سارے آگئے ہیں اب وہ انہیں ملنے اور دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے کہ بہت لمبی جدائی ہوگی اب ملاقات کرنا چاہتے ہیں حشر کے میدان میں چاہے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ یہ میرا بھائی کھڑا ہے جو مجھ سے دس سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور مجھے بڑا انتظار تھا کہ قیامت کے دن میں اس سے ملوں گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و اعیال کو ایک جگہ کٹھا کیا جائے گی نہیں سارے ایز ای فیملی پھر سب ایک دوسرے کو ملیں گے اہل جنت کے جنت میں آباد ہونے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی اے اہل جنت جنت کے کنارے پہ آ جاؤ اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ دونوں فریق امید و بیم کی کیفیت میں منادی کی طرح متوجہ ہوں گے ایک سفید مہندہ ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم ایسے پہچانتے ہو اہل جنت اور جہنم دونوں کہیں گے ہاں ہم ایسے پہچانتے ہیں یہ موت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مہندے کو زبا کرنے کا حکم دیں گے مہندے کو زبا کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت خالدی نفیہ تمہیں اب موت نہیں آئے گی اور اے جہنم والوں تمہارے لئے بھی ہمیشہ کے لئے جہنم ہے اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یہ سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور جہنمی یہ اعلان سن کر اتنے غمگین ہوں گے کہ غم سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے نفخ سور سے لے کے جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ وہ مرحلے ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک